الحمدللہ رب العالمین پیارے ناظرین اور معزز خواتین اسلام حقوق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہی سیریز لے کر آج پھر میں حاضر ہوں اور اس نشست میں بھی آپ کا استقبال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے پیسور میں میں نے آپ کو بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا حق جو ہم پر آید ہوتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفع کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے الزامات اور بہتانات کو دور کرنے کی کوشش کریں میں نے آپ کو بتایا تھا تفصیل کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفع آپ کے اس دنیا میں موجودگی کے وقت صحابہ نے آپ کی ذات کا بھی دفع کیا آپ کی ذات کے تحفظ کے لیے تمام کوششیں انہوں نے کیا جہاں موقعات ہایا وہ کبھی پہرہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کبھی آپ کے اردگرد گھیرہ بنا کر آپ کو حفاظت میں لیے ہوئے ہیں اور کبھی آپ پر اگر الزام تراشی ہوئی اور کوئی مضمتی قرارداد لوگوں کی طرف سے آئی تو صحابہ نے اپنی زبان سے اس کا بھی جواب دیا ہے اور آپ کا دفع کیا ہے ابھی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہے آپ کسی اور دوسری دنیا میں جا چکے ہیں اب آپ کے ذات کی حفاظت اور آپ کے ذات کا تحفظ یہ چیز ہمارے لیے نہیں رہی لیکن اب بھی ہمیں آپ کا دفع کرنا ہے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں آپ کی جو توہین کی جا رہی ہے آپ کی شان میں جو گستاخیاں ہو رہی ہے کہیں کوئی کارٹون بنا کر لوگ گستاخی کر رہے ہیں کہیں بدزبانی کر کے اور غلط بیانات دے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہے ایسے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے جانے والے الزامات اور آپ پر کی جانے والے اترازات کا جواب دینا امت محمدیہ پر نبی کا حق ہے واجب ہے جو ہمیں ایسا کرنا چاہیے اس لئے کہ آج بھی یہ الزامات کا سلسلہ جاری ہے آج بھی اترازات کیے جارہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے رحمت للعالمین کہا سورہ انبیاء پڑھئے سورہ انبیاء سورة نمبر اکیس کی آیت نمبر ایک سو سات میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرُسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ نبی ہم نے سارے جہانوں کے لئے آپ کو رحمت بنا کر بھیجائے اتنا عظیم لقب لیکن اس نبی رحمت للعالمین کو دہشتگرد کہا جاتا ہے آپ پر ٹیروڈزم کا الزام لگایا جاتا ہے آپ کے امتیوں پر بھی دہشتگردی کا لیول چپکایا جا رہا ہے حالانکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھی جائے اس کا مطالعہ کیا جائے آپ کے سوانِ حیات پر نظر ڈالی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے رحمد الانسان آپ نے صرف انسانوں پر نہیں آپ نے تو جانوروں پر بھی رحم کی تلقین فرمائی آپ رحمت للعالمین سارے جہانوں کے لئے انسانوں کے لئے جنوں کے لئے چرند کے لئے پرند کے لئے درند کے لئے تمام مخلوقاتِ الہی کے لئے اللہ نے آپ کو رحمت سرا پر رحمت بنا کر بھیجا اس کی کچھ مثالیں حدیث کی روشنی میں آپ کو پہنچاتا ہوں آپ اندازہ کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا کے سب سے رحمد الانسان لیکن ان پر بھی دہشتگردی کا الزام آج بھی جوڑا جا رہا ہے حسد بغض اور عنات کی بنا پر بتائیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابو دعوت کتاب الادب کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من لا يرحم لا يرحم جو رحم نہیں کرتا دوسروں پر اس پر رحم نہیں کیا جاتا اور دوسری حدیث کی الفاظ ہیں لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس کہ اللہ تعالی اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا یہ تعلیم کس کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جن کے حقوق لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں اور انشاءاللہ اگلے بھی دروس میں حاضر ہوتا رہوں گا ہماری اس نبی نے تو صحابہ کو یہ واقعہ سنایا کہ جانور کے ساتھ بھی رحم دلی سے پیش آؤ ایک آدمی نے جانور کے ساتھ رحم دلی کا ثبوت دیا تو اللہ نے اس کو جنت دی دیا یہ واقعہ صحیح مسلم کتاب السلام دو ہزار دو سو چوالیس نمبر کے حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک انسان ایک سفر پہ تھا راستے میں سخت پیاس لگی اور اپنی پیاس بجھانے کے لیے وہ تلاش میں تھا کہیں کوئی جگہ نظر آئے پانی نظر آ جائے اتفاق سے جاتے ہوئے راستے میں کھوان دکھائی دیا کوئے میں جھانک کر دیکھا تو اس کے پیندے میں پانی تھا اس کی تہہ میں پانی تھا وہ اتر کر گیا اس نے اپنی پیاس بجھائی اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ واپس آیا کوئے کے اوپر چڑھا تو دیکھتا ہے کہ ایک کتہ ہے ڈاگ یہ اللہ کی مخلوق ہیں یہ کتہ بھی بہت پیاسا تھا اپنی زبان نکال کر کوئے کے اردگیر جو بھیگی مٹی تھی اس مڈیر کو چاٹ رہا تھا تو اس انسان کو یہ محسوس ہوا کہ شاید جس طرح کی پیاس مجھے لگی تھی شاید یہ کتہ بھی اسی طرح جانبلب ہے لیکن یہ تو کوئے میں اتر نہیں سکتا ہے پر میں اس کی مدد کر سکتا ہوں اس نے تدبیر کی اس کے پاس اپنے موزے تھے چمڑے کے موزے اس نے اپنے موزے نکالے اور ان موزوں کو نکال کر پھر سے وہ کوئے میں اترا جا کر کے اپنے موزوں میں پانی بھرا اور پانی بھرنے کے بعد اس نے اپنے موزوں کو اپنے دانت سے پکڑا اس لئے کہ دونوں ہاتھوں کو کوئے سے اوپر آنے کے لیے اسے استعمال کرنا تھا چڑھنے کے لیے تو اس نے بھرے ہوئے پانی سے جو موزے تھے ان موزوں کو دانت سے پکڑا اور اپنے ہاتھوں سے کوئے کی سیڑھیاں پکڑتے ہوئے اچڑ کر اوپر آیا اور اس نے دیکھا کتہ بھی موجود ہے پانی ڈال کر اسے پلایا ایک موزہ ختم ہوا دوسرے موزے کا پانی بھی موڈیلا وہ پانی بھی پی گیا کتہ سہراب ہو گیا حدیث کے الفاظ ہیں فشکر اللہ لہو اللہ نے اس کی قدردانی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس انسان کو جنت ملی ہمارے نبی نے یہ واقعہ کیوں سنایا صرف اس لئے کہ اے صحابہ اے میرے امتیوں تم بھی جانوروں کے ساتھ رحمدلی سے پیش آؤ دیکھو ان جانوروں کے ساتھ خیر خواہی کرنا انہیں کھانے پینے کے لیے دینا اور ان کی ضروریات کا خیال لکھنا یہ جنت پانے کا ذریعہ ہے جبکہ دوسری طرف نبی نے ایک اور واقعہ سنایا جو بلی کا کہ بلی کو بانت کر ایک عورت جہنم میں چلی گئی کیونکہ اس نے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیا یہ واقعہ بلی کا یہ واقعہ صحیح بخاری میں ہے کتاب احادیث الانبیاء تین ہزار چار سو بیاسی نمبر کے حدیث ہیں نبی صاحب نے فرمایا ایک عورت تھی جس نے ایک بلی کو بانت لیا رسیوں میں بانت کر اسے رکھا اسے نہ کھانا دیا نہ پانی دیا اور نہ چھوڑا کی وجہ کر زمین کے حشرات الارض وغیرہ کو کھائے پیے اپنی روزی تلاش کر لے یہاں تک کیوں مر گئی تو اس خاتون کو اللہ نے عذاب میں گریفتار کر دیا وہ جہنم رسید ہو گئی نبی نے واقعہ سنایا اپنے امتیوں کو کیوں کہ اے امتیوں اللہ کی اس مخلوق پر ظلم نہ کرو اللہ کی اس مخلوق جو بے زبان ہیں ان کے ساتھ رحمدلی کا معاملہ کرو انہیں کھلاو پلاو ان کا حق دو اس لئے کہ دیکھو یہ ایک عورت کسی بلی کو باندھ کر کھانا پینا نہ دے کر نہ چھوڑ کر وہ جہنم رسید ہو گئی کتنا بڑا گناہ ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمدلی ہے کیا آپ اپنے امتیوں کو خلق خدا کے ساتھ رحمدلی کا معاملہ کرنے کی تلقیم کر رہے ہیں بلی سے چھوٹا جانور کون پرندہ ایک بار ایسا واقعہ ہوا اس کا ذکر سنن ابو دعوت کتاب العدب میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک بار ہم سفر پر جا رہے تھے اور راستے میں ہم نے پڑا و ڈالا اتنے میں ایک صحابی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے جھاڑی میں تشریف لے گئے جہاں بہت سارے درخت تھے اور وہاں جا کر کے انہوں نے قضاء حاجت کی اور پھر انہوں نے آتے ہوئے دیکھا کہ ایک درخت میں ایک نیست ہے جھ ایک نیست ہے گھونسلا چڑیا کا گھر اس میں بچے ہیں بعض روایت میں انڈے کے الفاظ ہیں بعض میں بچے تو انہوں نے بچوں کو اتار لیا اور لے کر چلے آئے بچوں کو لے آئے چھوٹے چھوٹے ننھے منہ بچے وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپنے خیمے کو آئے تو ان بچوں کی ماں گوریہ اسپائرو جو چڑیا تھی وہ مڈلاتی ہوئی آئی خیمے تک بھی آئی اور ان کے سر پر لوٹنے لگی اڑ کر کے ان کے سر پر مڈلانے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ کون ہے جس نے اس کا دل دکھایا کون ہے جس نے اس پرندے کو دکھ اور درد دیا ہے کس نے اس کا دل دکھایا ہے اللہ علیہ وسلم نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرندے کے درد و کرب کو دیکھ کر آپ بیچین ہو گئے اور آپ نے کہا کہ کسی نے اس کا دل ضرور دکھایا ہے کہ کیوں آخر لوٹ پوٹ رہی ہے ایک صحابی نے کہا اللہ علیہ وسلم میں گیا ہوا تھا اس جھاڑی میں اور میں اس کے بچے اٹھا لائیا ہوں اسی وجہ سے مڈلا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ جاؤ ان بچوں کو اس کے گھونسلے میں واپس رکھ کر کے آؤ اس کا دل مت دکھاؤ سبحان اللہ یہ تھے ہمارے نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے واقعی رحمت للعالمین جو آپ کو لقب ملا تھا آپ نے اس کو عملی جامع پہنایا اور اپنی زندگی میں آپ نے اس کا عملی ثبوت پیش کیا ہے جو آج انسانوں کے سامنے ہیں وہ نبی جو جانوروں پر اس قدر رحم دل ہو کیا انسانوں پر ظلم کرے گا کیا وہ دہشتگرد ہوگا کیا اس کے ماننے والے دہشتگردی سے جڑیں گے ایسا ہونی سکتا لیکن آج اسی اسلام کو دہشتگرد مذہب کہا جا رہا ہے یہ اور بات ہے کہ انہی میں سے کچھ انصاف پرور بھی ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی گواہی دیتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین مانتے ہیں انہی کے بہت سارے دھرم گروہ ایسے ہیں جن کے بیانات بھی آج یوٹیوب پر اور مختلف جگہوں پر سوشل میڈیا وغیرہ پر اویلیبل ہیں کہ وہ ہمارے نبی کی سیرت پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تعریفی کلمات کہہ رہے ہیں لیکن آج بھی بغض و عناد حسد اور کینہ کپٹ کی وجہ سے بہت سارے لوگ جانتے بوچھتے بھی ہمارے نبی پر الزامات لگاتے ہیں حالانکہ ہمارے نبی تو جانوروں کے لیے اس قدر شفیق مہربان اور احمدل تھے انسانوں کے ساتھ کیوں نہ ہوں اور معاملہ تو انسانوں کے ساتھ بھی آپ کا ایسا تھا کہ آپ نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کیا ہے کیا ایسا انسان جو اپنے جانی دشمن کو معاف کر دے وہ دہشتگرد ہوگا کسی اور کا نہیں غورس بن حارس کا واقعہ ہے اور یہ واقعہ سہی بخاری کتاب الجہاد میں ہے سہی بخاری کتاب الجہاد دو ہزار نو سو تیرہ نمبر کی حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار غزوے ذات الرقہ میں گئے اور واپس آتے ہوئے دوپہر کا وقت ایک وادی میں ہو گیا تو آپ وہاں ٹھیرے یہ وادی پیٹ پودوں والی تھی کانٹے دار درخت وہاں پر تھے ببول وغیرہ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ کی شدت کی وجہ سے وہاں ٹھیرے اور آپ نے کہا صحابہ آپ بھی جو کچھ کھانے پینے کا ہے کھالو اور آرام کر لو ان درختوں کے سائیبان تلے سائیہ حاصل کر لو تھنڈک ہو جائے گی دھوپ کی شدت کم ہو جائے گی تو یہاں سے چلیں گے اتفاق سے یہ راہ تھی راہ گزر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھنے سائیہ دار درخت کے نیچے دے آپ نے اپنی تلوار لٹکا دی اور آپ سونے لگے صحابہ بھی اس وادی میں بکھر گئے جہاں جہاں ان کو پیر پودے ملے جا کر آرام کرنے لگے اتنے میں اسی راہ سے گزرتا ہوا ایک بددو جسے غورس بن حارس کہا جاتا تھا وہ گزرا اس کے کانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بے بنیاد باتیں گھول کر پلا دی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ دیکھو ان کے دین و دھرم پہ مت آنا یا ان کے قریب جا کر ان کی بات تک مت سننا ورنہ ان کا جادو تم پر چل جائے گا ورہل وہ آدمی ابھی غائبانہ طور سے نبی کا دشمن بنا ہوا تھا آیا جاتے ہوئے اس نے دیکھا کہ یہ تو سوئے ہوئے انسان محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور دیکھا کہ تلوار بھی لٹکی ہوئی ہے اس نے تلوار اتاری اور تلوار اتار کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا چاہتا تھا کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کھل رہی آپ جگ گئے اور آپ بھی کھڑے ہو گئے لیکن وہ بدو پوچھتا ہے میں آسی مکمینی یا محمد who will protect you from me وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کون بچائے گا مجھ سے تلوار میرے ہاتھ میں بے نیام ہے میرے حملے سے آپ کو کون روک سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اللہ اللہ ہو یاسم اللہ مجھے بچائے گا آپ کی زبان سے اللہ یہ لفظ دو سے تین بار ادا ہوا کہ میرا محافظ تو اللہ ہے میرا حامی و ناصر تو اللہ ہے یہ سن کر کافر کے دل میں روح تاری ہوا اور تلوار چھوٹ کر زمین پہ گر پڑی کیونکہ اس کے جسمیں تھر تھرات پیدا ہو گئی اللہ نے مدد فرمایا اپنے نبی کی تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کہا کہ تمہیں کون بچائے گا تم تو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہو تو اس بدو نے کہا کہ مجھے آپ کے آپ کے رحم و کرم کی امید ہے مایوس نہیں ہوں میں نبی نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ معاف کرتا ہوں تم شاید کہیں جا رہے تھے راستے میں ہو جاؤ جاؤ کہیں دیر نہ ہو جائے اللہ اکبر وہ بدو وہاں سے واپس ہوا نبی نے اس کو معاف کر دیا حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن بن گیا تھا تلوار لے کر آپ کو ڈرا رہا تھا دھمکا رہا تھا لیکن وہی تلوار جب آپ کے ہاتھوں میں آگئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرہ پا عفو کرم بن گئے آپ نے درگزر فرما دیا آپ نے دھمکی تک نہیں دی آپ نے وارننگ تک نہیں دی اور کہا جاؤ معاف کرتا ہوں جاؤ نہیں دیر نہ ہو جائے وہ بدو جاتا ہے کچھ دور جانے کے بعد پھر واپس آتا ہے اور کہتا ہے انت خیر منی یا محمد یو آ بیٹر دین می وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے بہت اچھے ہیں آپ مجھ سے بہت اچھے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ تلوار میرے ہاتھ میں تھی تو میں آپ کو چمکا رہا تھا ڈرا رہا تھا لیکن یہ تلوار جب آپ کے ہاتھ میں گئی تو کوئی دھمکی بھی میں نے نہ سنی آپ بہت اچھے ہیں اللہ علیہ وسلم نبی کا یہ اخلاق نبی کا یہ حسن اخلاق نبی کا یہ کردار اس کے دل میں گھر کر گیا ہے وہ جا تو رہا ہے لیکن اب اسلام اس کے دل میں پیوست ہو گیا ہے اسے کچھوکے لگا رہا ہے وہ اپنے گھر جاتا ہے اور پھر پلان کرتا ہے اور دوبارہ پلان کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے حافظ بن حضر عمد اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے اس حدیث کی تشریح میں کہ وہ غورس بعد میں اسی واقعے کے بنیاد پر مسلمان ہو جاتا ہے یہی ہوا کہ غورس دوبارہ اپنے ساز و سامان کو تیار کر کے سفر کر کے نبی کے پاس پہنچا یہ غورس یہ بدو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اس نے کلمہ شہدت کا اقرار کیا اسلام قبول کر لیا حلقہ بگوشے اسلام ہو گیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہ و رسول یہ ہمارے نبی کا اخلاق تھا یہ ہمارے نبی کا کردار تھا ایسے انسان کو دہشت گردی سے جوڑا جائے ایسے انسان کے دھرم کو اس کے اوپر دہشت گردی کا لیول لگایا جائے یہ کہاں کا انصاف ہے کہاں کا عدل ہے میرے بھائیو انصاف والی بات کرو اگر یہ آواز ہمارے برادرانے وطن تک پہنچ رہی ہے تو میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے نبی کی صیرت پڑھو آپ ہمارے نبی کی صیرت طیبہ کا مطالعہ کرو اگر ہمارے نبی کی سوانی حیات آپ پڑھ لوگے آپ کی صیرت کا مطالعہ کر لوگے اللہ کے قسم آپ ہمارے نبی کی تعریف کرنے والے بنوگے اور وہ دندور نہیں کہ شاید آپ کو بھی اسلام اپنی آغوش میں لے لے اس لیے کہ دنیا والوں نے گواہی دی ہے اس زمانے میں بھی اور آج بھی اگر آپ تعصب کی آئینک اتار لیں اگر آپ حسد اور کینہ اپنے دل سے نکال دیں اور کھلے دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ پڑھ لیں اللہ کے قسم آپ نبی کے ہو کر رہ جائیں گے نبی کے اخلاق تو وہ ہیں کہ آپ نہیں جانتے کہ ابو جہل آپ کا دشمن ابو جہل لیکن ایک بار ابو جہل کے رشتدار مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ واردہ جو صحابی رسول بنے انہوں نے پوچھا کہ اے مامو یہ مسور بن مخرمہ ابو جہل کے رشتے میں رشتے میں آتے تھے ابو جہل مامو لگتا ہے مسور بن مخرمہ کا تو اس طرح سے گوئے وہ بھانجے ہوئے تو مسور بن مخرمہ نے ایک بار تنہائی میں پوچھا کہ مامو کیا آپ محمد بن عبداللہ کو جھوٹا سمجھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو جہل کہتا ہے لَا اِنَّهُ لَصَادِقْ نہیں محمد تو سچے ہیں تو مسور بن مخرمہ نے کہا کہ مامو آپ آخر اسلام کیوں نہیں لاتے آپ اگر نبی کو سچا مانتے ہو اور جھوٹا نہیں کہتے ہو تو آپ ان کا دھرم کیوں نہیں قبول کرتے ان کو نبی براک کیوں نہیں مانتے تو جواب تھا ابو جہل کا جواب تھا کہ اے میرے بھانجے مسور سنو اِذَا ذَهْبَ بَنُوا قُسَيْ بِنُوا کِلَاب بِالْلِوَائِ وَالْحِجَابَتِ وَالْسِقَايَتِ فَمَادَ لِي وَلِسَائِرِ قُرَيْشِ کیا مسور سنو اگر بنو قُسَيْ بِنُوا کِلَاب یعنی قُرَيش کی یہی شاق جس سے محمد بن عبداللہ ہے اگر انہی کو جھنڈا بھی مل جائے اور دیکھو ابو طالب کی ہاتھ میں جھنڈا ہے سرداری کا اور اگر یہی لوگ خانِ کعبہ کو غلاف پہنانے کا شرف بھی پا جائیں حجاب ہے اور اگر یہی لوگ حاجیوں کو پانی پلانے کے بڑے مقام سے بھی سرفراز ہو جائیں اور دیکھو یہی لوگ پانی پلاتے ہیں اور اس کے بعد انہی میں نبوت بھی آ جائے تو بتاؤ کیا بچا میرے لئے اور قُرَيش کے دوسرے لوگوں کے لئے فَمَاذَا لِوَلِسَائِرِ قُرَيش اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو جہل نبی کو سچ جانتا تھا آپ کی سچائی پر یقین لاتا تھا کرتا تھا لیکن حسد بغض اور کینہ جو اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا اس نے حق بات قبول کرنے سے اس آدمی کو روکے رکھا اسے ہدایت نہیں نصیب ہوئی آج بھی آپ دیکھئے جو لوگ لکھتے ہیں یا بولتے ہیں اور انصاف والے ہیں اللہ کے قسم اگر انہوں نے نبی کی سیرت پڑھی ہوئی ہے تو آپ کی تعریف میں کلمات کہے بغیر نہیں چھپ ہوتے کیا آپ نے کسی دی ہنڈرڈ نامی کتاب کا نام سنا ہے اس کے لے خک کوئی مسلمان نہیں اس کے آثر کوئی ایمان والے نہیں مومن نہیں امت محمدیہ کے نہیں وہ ایک کرسچن ہے لیکن لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس کتاب میں سب سے پہلا نمبر دیا دی ہنڈرڈ جس کا اردو ترجمہ ہوا ہے دنیا کے سو بڑے آدمی باوجود اس کی کہ وہ آثر کرسچن ہے عیسائی ہے نصرانی ہے لیکن اس نے دنیا کے سو بڑے آدمی کی فیرس جو بنائی تو ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی پوزیشن پہ رکھا اور اس نے کہا اس نے بیان دیا اپنی پری فیس میں لکھا کہ مجھے معلوم ہے لوگ اعتراض کریں گے لوگ مجھ سے پوچھیں گے میری برادری مجھ سے کوششن کرے گی کہ آپ نے پہلا نمبر عیسی علیہ السلام کو کیوں نہیں دیا آپ نے محمد کو پہلے نمبر پہ کیوں رکھا صلی اللہ علیہ وسلم تو میں جواب دے رہا ہوں بٹ ہی واس دی اونلی مین ان ہسٹری ہوا سپریم لی سکسس فول ان بوت دی ریلیجیس اینڈ دی سیکلر لیول کی اکیلا انسان جو زندگی کے دونوں میدانوں میں سماجی میدان میں بھی اور سیاسی میدان میں بھی جو پوری طرح سے کامیاب رہا اس ذات کا نام اس شخصیت کا نام ہے محمد بن عبداللہ اسی وجہ سے میں نے ان کو پہلے نمبر پہ رکھا ہے مکمل طور سے وہ کامیاب رہے دونوں میدانوں میں اللہ اکبر یہ ہمارے نبی کی تعریف غیروں کی زبان سے آج بھی اگر آپ میں انصاف ہے اے برادران وطن آپ اگر عدل اور جسٹی سے کام لیتے ہو تو آپ بھی ہمارے نبی کی صیرت پڑھو اور دیکھو ہمارے نبی کس طرح سلامتی اور عمل کے پرچارک ہے اللہ کے قسم دہشتگردی سے ان کا دور دور سے واسطہ نہیں اللہ ہم سب کو انصاف کی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے رکھتا ہوں انشاءاللہ یہی سلسلہ آگے درس میں بھی چلے گا اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ